بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم میرے چینل پر خوش رہیے اور مسکراتے رہیے صدارہ یاسین کی زندگی میں کیا کیا اتار چڑھا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے یہ سال اقتام پذیر ہوا اب کل سے نیا دن نیا سال نیا جوش اور ولولا سب ہی کچھ ہوگا صدارہ یاسین جب وائی ٹی پر آئی تھی اس سے ایک سال پہلے کہ ہم تھوڑا سی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں جب صدارہ یاسین وائی ٹی کی دنیا پر آئی اور انہوں نے میک اپ کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرڈیس کروایا اور وہ دیرے دیرے لوگ کی زندگیوں میں بھی داخل ہوئیں لوگ ان کو اپنے آپ میں شامل کرنے پر خوشی محسوس کرنے لگے اور ان کو چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ خوش تھی کہ انہوں نے جو قواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے اور مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی آگے بہت ساری کامیابیاں اور دکھ بھی ان کے لیے منتظر ہیں صدارہ یاسین ان کو چاہنے والے دن میں دن بڑھ رہے تھے کہ ان کو سب سے پہلا دکھ جن ملا اور جس نے ان کو وائی ٹی پر اور زیادہ مقبولیت بخشی وہ تھی ان کے ہزبین کی دوسری شادی اور یہ وہی عورتیں سمجھ سکتی ہیں جو دردمند دل رکھتی ہیں کہ جب شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے جو کہ جائز ہونے کے باوجود بھی شوہر بڑھ جاتا ہے وہ شوہر جو اپنا ہوتا ہے اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اب وہ دوسری فیملی بھی سمالنے لگ جاتا ہے اور وہ پورا وقت نہیں دے پاتا جو کہ ایک فیملی کا مرد اپنے وائف اور اپنے بچوں کو دیتا ہے تو ستارہ آسی نے یہی دکھ یہی درد جو محسوس کیا وہ وائی ٹی پر اپنی فیملی سے وائی ٹی کی فیملی سے شیئر کیا اور چونکہ وہ نئی تھی ان کا کہنا بھی یہ صحیح ہے اور ہر کوئی یہ اسی طرح کی فیلنگز رکھتا ہے کہ جب وہ کہیں بھی کسی بھی دنیا میں داخل ہوتا ہے وہ نئی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے اور اگر اس کو اتنا پیار ملے اس کو اتنے چاہنے والے ملے تو وہ اپنا دکھ بھی شیئر کر لیتا ہے تو ستارہ آسی نے یہی کیا مگر اس کا نتیجہ بہت خوبصورت نکلا ان کو لوگ اور جی اور جان سے چاہنے لگے ان کے سبسکرائبر بڑھ گئے ان کے ویوز بڑھ گئے اور وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بنتی بھی اُبھرنے لگی پھر ہوا وہ نیا سال جس میں ان کے ریلیٹیوز نے اپنا اصل رنگ روپ دکھایا ان کے عزیز جان ریلیٹیوز جو ان کے نزدیک ترین تھے انہوں نے اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ کھیل کھیلا جو ستارہ یاسین کے لیے اس سال بہت ہی بھیانک ثابت ہوا دو آزار پائیس سال سٹارٹ سے ہی ستارہ یاسین کے لیے مشکلات کا سال رہا ستارہ یاسین کے پیچھے ان کے ریلیٹیوز کے لگائے ہوئے ہیٹرز تو پڑے ہی ہوئے تھے اور ان کے لیے ترہ ترہ کی مشکلات پیدا کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے تھے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی کیسے یہاں تک پہنچ گئی کیسے اس کو لوگ چاہنے لگے لوگوں نے اس کا الزام اسی دوسری شادی پر لگایا اور آج تک کوسر کو معمہ بنا رکھا ہے جبکہ تمام پروفز مل چکے ہیں کہ ساجد صاحب نے دوسری شادی کی ہے مگر وہی ایک رٹ آئے دن وہی رٹ ہیٹرز کے موہ سے وہی بکواسیات وہی باتیں کہ ستارہ یاسین جھوٹ بولی دی ساجد صاحب کی کوئی شادی نہیں ہوئی کوسر ایک ڈراما ہے لہٰذا یہ جو دکھ ہے جو ان کے ساتھ لگا دہرہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے شوہر کی شادی کا دکھ جھیلا دوسرا وہ کوسر بھی فراڈی کہلہ رہی ہیں اور ستارہ یاسین کا ایک کانٹینٹ کہلہ رہی ہیں کتنے دکھ اور دکھ کا مقام ہے مگر خیر ستارہ یاسین روچ پر چاہتی چلی جاری تھی اس سال کے ان کی سوطن کے بیٹا پیدا ہوا اور جس میں انہوں نے اس کے باوجود کہ کوئی ان کو پسند نہیں کر رہا تھا انہوں نے جی جان سے محبت سے خدمت کی تو اس کا یہ سلح ملا کہ ان پہ ہی الزام لگ گیا سوطن کے بچے کی ڈیتھ کا تو ہیٹر سے سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ جب سوطن ہی نہیں تو بچہ کیسا لیکن بات یہ ہے کہ ستارہ یاسین کو نیچے گرانا ہے اور یہ سال ستارہ یاسین کے لیے اس لحاظ سے بھی دکھ کا باعث ہوا ستارہ یاسین جو ایک سال پہلے دین کی صورت دیکھی آپ ایک کومل سی پیاری سی چھوٹی سی لڑکی وہ کتنے جلدی ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دی یہ آپ کو ان کی ویڈیوز ان کی پکچرز میں دیکھنے کو مل جائے گا کہ ستارہ یاسین کس تہزی کے ساتھ اپنی کم عمری کی منزلوں کو کراس کر گئی اور آج وہ اتنی بڑی لگنے لگی اپنی ایج کے حساب سے کہ جو بھی دیکھتا ہے حیرانی ہوتا ہے ستارہ یاسین کے لیے یہ بھیانک سال اس لیے بھی ثابت ہوا کہ اس میں ہیٹرز ریلیٹیوز تو لگے تھے لیکن جو ریلیٹیوز تھا وہ بھی نمائع ہو گیا اور اس نے ان کی بہن کے ذریعے بھی ایک اور بھیانک پہاڑ توڑ دیا ستارہ یاسین پر اور وہ ان کی بہن تھی سلمہ صاحبہ سلمہ صاحبہ یقیناً حسد کی آگ میں جل رہی تھی تب ہی تو وہ ریلیٹیوز کی باتوں میں آ گئی ورنہ کوئی بہن نہیں آ سکتی اور وہ آ گئی اور انہوں نے جو پہاڑ توڑا اپنے ہزبین کے ساتھ مل کر وہ اللہ کسی پر نہ ایسا وقت لائے ستارہ یاسین کا وہ وقت بہت ہی مشکل تھا بہت کٹھن تھا اور انہوں نے اس سال اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تو جو کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے تو ستارہ یاسین کو بھی بچا لیا گیا اور وہ اپنے آپ سے اتنی ناومید ہو چکی تھی کہ اتنا کچھ اچیف کرنے کے باوجود جو خواب کوئی دیکھتا ہے وہ پورے ہو چکے تھے ان کو لوگ جان رہے تھے پیار محبت دے رہے تھے کہ ان پر یہ داغ لگانے کی کوشش کی گئی پہلے ہی ایٹرز ان کے نیٹیوز کئی داغ لگا رہے تھے ان پر مگر جو بہن نے داغ لگایا تھا وہ تو سب سے ہی اونچا تھا سب سے ہی کاری تھا ستارہ یاسین کیسے بچتی اپنے آپ کو وہ بند کر لیا اور اپنے آپ سے ہی نالا ہو گئی اپنے آپ کی زندگی سے ہی نالا ہو گئی اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہو گئی اور اپنی زندگی کے ان کے خود کے لالے پڑ گئے کہ اس طریقے سے لوگوں نے ان کو ان کے جو اپنے تھے کچھ اپنوں نے بچایا کہ اللہ بچا رہا تھا تو ذریعہ بنایا اور پھر وہ بچی انہوں نے اپنے آپ کو سبھالا وہ اندر سے پہلے ہی بہت مضبوط تھی بہت سبر والی اور برداشت والی تھی مگر یہ جو بہن کی طرف سے لگائے وہ دھبا تھا اور پھر وہ ریلیٹیوز کی آوائز جو لیک ہوئی تھی تو کاری ذرب پہ ذرب اس سال میں ان پہ پڑی تو وہ اس کو لیے بنا قابل برداشت درد تھا مگر بہرحال ان کے چہانے والوں نے ان کے سپورٹرز نے ان کو بہت ساتھ دیا ان کے کچھ رشتہ داروں نے ان کا بہت ساتھ دیا جس کی وجہ سے وہ ریکاور ہو گئی اور اس سال ان کے یہ دکھ بھرا سال جس میں انہوں نے دبائی بھی گئی اور وہاں جا کے کچھ ان کا موٹ صحیح ہوا اور پھر جب وہ وہاں سے آئیں تب بھی ریلیٹیوز نے بہت کوشش کی اور ان کی آنکھوں پر بھی اس سال مشکل وقت آیا کہ ان کی آنکھوں میں بھی تکالیف شروع ہوئی جس کا انہوں نے علاج کروایا اور ابھی بھی وہ کبھی کبھار کہتی ہے کہ مجھے ذرا مشکل ہو رہی اللہ ان کو سہت عطا فرمائے اور پھر اس سال میں ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ ان کو کتنے لوگ چاہتے ہیں ان کے لئے لڑ جاتے ہیں ان کے لئے اپنے پر گالیاں سہ لیتے ہیں اپنے پر بہتان سہ لیتے ہیں ان کی چاہت میں اور اپنے دیس نکالا بھی اپنے گھر کو بھی ایک جگہ سے اٹھ کے ان کو نکال دیا جاتا ہے اس جگہ سے اور اس قدر ان کو چاہنے والے لوگ ہیں یہ ستارہ یاسین کی خوش نصیبی ہے اور جاتے جاتے ان کو ایک اور سب سے بڑی خوش خبری سال کی جاتے جاتے خطاب میں ملی وہ ان کی والدہ ہے جو ان کے پاس آ گئی ہیں اور جو چیز لگانے کی کوشش کی جو ٹیک لگانے کی کوشش کی وہ اس سال ان کا ہٹا ہی دیا گیا اور جو جو ان پر بہتان ترازی کر رہا تھا جو جو ان پر بلیم لگا رہا تھا جو جو ان کو شہرت کو داغدار کر رہا تھا وہ اپنی مو کی کھا کر رہ گیا اور تمام کے تمام داغ میٹ گئے ستارہ یاسین پہلے کی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ستارہ بن گئی ہے اور اب جلنے والے تو جلتے ہی رہیں گے اور یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا کیونکہ زندگی ہے مگر ستارہ یاسین کے لیے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے اگلا سال جنہیہ سال سٹارٹ ہو رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہوگا اور آنے والے کئی سال خوبصورت ہوگے ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی رہیں گی اور ان کی دعائیں بھی ساتھ رہیں گی جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو اس کی کیا ہی باتیں چلتے ہلتے فاروخ بھائی کا ذکر کرنا نہیں بولوں گی فاروخ بھائی وہ بھائی ہیں جو اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے آمین سممہ آمین وہ نہ صرف ایک اچھے بھائی اچھے بیٹے اچھے شہر اور اچھے باپ ہے ستارہ یاسین گھٹ لگ آپ کے پاس بہت پیارے پیارے رشتے ہیں آپ کی ماں ہیں آپ کے چاچو ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کی بھاوج ہیں آپ کے اتنے دھیر سارے سپورٹرز آپ کو چاہنے والے ہیں جو آپ کے لئے دن رات دعائیں کرتے ہیں لوگ تو دعائیں کرواتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دو مگر ستارہ یاسین کو مفت میں دعائیں مل رہی ہیں